بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ بھی رہنگے اور پڑھ بھی رہنگے فقہ میں جو آپ کی کتاب ہے وہ مختصر و قدوری ہے اور آپ کا نساب کتاب بھی اسے ہے آج ہم لوگ کتاب و شرکت پر بات چل رہی تھی کتاب و شرکت کا سبق آج تیسرا سبق ہے آج ہم لوگ آپ کے سامنے ہم پڑھانے آپ کو جا رہے ہیں کہ شرکت اقود کی یہ چار قسمیں تھیں دو قسم تو ہو گئی مفاوزہ اور انان کیا ہے تھا شرکت اقود کی چار قسمیں تھی اس میں سے پہلا تھا مفاوزہ اور انان اس کی بات مکمل ہو گئی ہے آج تیسری قسم آپ کے سامنے شرکت سنائے اور اس کے بعد شرکت وجو ہوگا اور اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی کتاب و شرکت کی شرکت سنائے کسے کہتے ہیں شرکت سنائے کہتے ہیں کہ دو آدمی آپس میں دو پیشاور آپس میں اتفاق کر لیں کہ ایسا کرو کہ ہم دونوں کام لیں گے اور کام کریں گے اور کام کرنے کے بعد جو منافع ہوگا وہ آدھا آدھا مانٹ لیں گے اس میں اور سنائے کو سنائے اس وقت کرتے ہیں شرکت سنائے کو یہ پیشا ہوتا ہے یہاں مال وغیرہ نہیں ہوتا ہے اس کی کیا مثال ہے مثال کے طور پر دو درزی ہیں وہ بولے گا ایسا کرو چلو لوگوں سے کام لوگوں کپڑا لیں گے اور دونا جمیں سینے کے بعد ان کو کپڑا دیں گے اور اس کے بعد جو منافع ہم لوگ پڑھ لیں گے یہ دو رنگریز ہیں یہ دو کاریگر ہیں راج مستری وغیرہ ہوتا ہے جو دو آدمی آپس میں یہ کر لیں کہ ایسا کرو لوگوں سے ہم لوگ کام لیں گے آپ کام لینے کے بعد کام کریں گے اور کام کرنے کے بعد جو اس کے سڑے میں جو پیسہ ہم لوگوں کو ملے گا اس کو آپس میں تقسیم کر لیں گے لیکن اس میں سے جب یہ بات فائم ہو گئی تو ایک آدمی کام نہیں کیا تب بھی اس کو آدھا پیسہ ملے گا کیونکہ دنوں کا آپس میں ایک طرح سے اگریمنٹ ہو گیا ہے دنوں کا آپس میں ایک طرح سے سمجھوتا ہو گیا ہے چاہے جائے کہ دوسرے آدمی کو اس سے کام کرنے کا مطالبہ کرنے کا حق خاصی لیں یہ الک بات ہے لیکن کام نہ بھی کرے پھر بھی اس کو آدھا پیسہ ملے گا منافع کے طور پر اس کو صاحب یہاں کتاب اچھکر ہیں دو درزی کے درمیان ہوگا یا دو رنگریز کے درمیان ہوگا ایشتریقانی علاہین دکپڑالعامال کہ دونوں شریک کو اس بات پر کہ وہ کام کو لیں گے لوگوں سے آرڈر لیں گے ٹھیک لائیے میں آپ کا کپڑا سی دیتا ہوں ٹھیک لئے میں آپ کا کپڑا رنگ دیتا ہوں ویپون کسبہی نموما اور کامائی دونوں کے درمیان ہوگی دونوں نے یہ بات فیصلہ کر لیے کام لیں گے کام کریں گے اور جو منافع ہوگا دونوں آپس میں آدھا آدھا مات لیں گے پہچوزالکہ نے صاحب کے کتاب کر رہے ہیں کہ شریعت کی نگام میں یہ ایسا کرنا جائز ہے اس کے بعد کر رہے ہیں اور ان دونوں میں سے جو کوئی بھی کام لے گا تو اس پر بھی لازم ہوگا اس کے شریک پر بھی مثال کے طور پر ہم دو آدمی شریک تھے ہم نے کہا ہمیں کام لے گا لائیے میں آپ پر پپڑا سی دوں گا وہ کپڑا ہم کو بھی سینہ ہے کیونکہ ہم دونوں کا آپس میں ایک طرح سنجھوتا ہو گیا ہے کہ جو کام لیں گے پھر کام کو دونوں آدمی کریں گے یادہ اس کے شریک پر بھی لازم ہوگا فائن آمیل آہ دو ماہ دون آخر لہذا اگر ان دونوں میں سے کسی ایک نے کام کیا دوسری نے کام نہیں کیا ہے پھر بھی کمائی پھر بھی منافع ان دونوں کے درمیان برابر برابر تخصیم ہوگا چاہیے کہ اس کو کام لینے کا مطلبہ کرنے کا حق ہے کہ آپ بھی کام کیجئے لیکن میں بھی کیا پھر بھی اس کو پیسہ دینا پڑے کیونکہ آپس میں ایک طرح کی باتتے ہو گئی ہے یہاں پر تو بات ختم ہو گئی شرکتیں سنائے گی آخری کسی میں شرکتیں اقود کی ہے وہ شرکتیں وجوہ ہے وجوہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ وجوہ کی جمعہ وجوہ اپنے چہرے کے بنیان پر اپنے تعلقات کے بنیان پر اپنے جان پہچاند کے بنیان پر لوگ کام لیتا ہے مزار کے دور مارکٹ ہے مجھے جانتے ہیں سب لوگ کہ فلان صاحب ہیں میں اپنے تعلقات کے بنیان پر اپنے جان پہچاند کے بنیان پر کسی سے مان لے لیا درستر کا مان لے لیا ادھار اور ادھار کو پھر بیش کر کے پھر ان کا پیسہ ادا کر دیں گے اور جو منافع وہاں آپس میں تقسیم کر لیں گے اس لئے اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ دو آلیاں آپس میں یہ کریں پیسہ کرو جو تمہارے تعلقات والے ہیں تم ان سے اپنا ادھار سامان لو سامان اٹھا لو اور جو میرے تعلقات والے ہوں گے مارکٹ میں ہم ان سے سامان اٹھا لیں گے اور سامان اٹھا لیں گے ادھار پھر اس کے بعد اس کو بیش دیں گے بیشنے کے بعد جو فائدہ ہوگا جو منافع ہوگا اس کو آپس میں تقسیم کر لیں گے ایسی شکل بھی جائز ہے شرکت کی اسی کو کر رہے ہیں اما شرکت الوجو ابارہ شرکت الوجو تو تو آدمی شریک ہو اور ان دونوں کا مان نہیں ہوتا اس کے اندر اس طور پر کے دونوں شریکوں اپنے چہرے کے بنیان اپنے تعلقات کے بنیان پر اور وہ خرید و خروت کریں تو اس طرح شرکت صحیح ہے اپنے تعلقات کے بنیان پر اس کے بعد ساہبیں کتاب کریں کہ ان دونوں میں ایک دوسرے کا وکیل ہوگا اس چیز میں جو وہ خرید شریک کری دے گا شرکت الوجو میں بھی ایک شریک جو خریدے گا اس میں سے آدھا اس کا ہوگا اور آدھا شریک کا ہوگا کیونکہ اس شرکت میں بھی شریک دوسرے کا وکیل ہوا کرتا ہے یہ کا مطلب ہے وکیل کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز وہ خریدے گا وہ آدھا میرے نے خریدا ہے وہ آدھا اپنے لے خریدا ہے شرکت وکیل کا یہ مطلب ہوتا ہے اس سے معنی چلا کہ شرکت الوجو کے اندر ایک دوسرے آدمی دوسرے کے لئے وکیل ہوا کرتا ہے کفیل نہیں ہوا کرتا ہے اس کے بعد ساہبیں کتاب کریں ساہبیں کتاب کریں کہ دونوں نے شرط لگا دیا کہ جو چیز ہم لوگ خریدیں گے جو چیز ہم لوگ خریدیں گے تو اس کے درمیان نافع آدھا ہوگا کریں یہ صحیح ہے اسی طرح اور اس میں کمیمیشی کرنا صحیح نہیں ہے بات فائنل ہوگا ہی کہ آدھا کرنا پھر بات میں نہیں مجھے اتنا دو کرنے مجھے اتنا دو اب یہ کرنا صحیح نہیں ہوگا لیکن اس کے بعد یہ شرط ہوئی کہ ٹھیک ہے جو چیز ہم لوگ خریدیں گے تو اس میں تین قسم مسائل کے طور پر دس ہزار کا مال ہم خریدیں گے اور بیس ہزار کا مال آپ خریدیے گا تو منافع بھی اسی طریقے سے ہوگا یعنی بیس ہزار کے علاقے یعنی ہاں نہیں ہاں اور اس طرح سے ہوگا کہ منافع کو تین حصے میں تقسیم کیا جائے گا ایک تہائی ایک آدمی کو ملے گا اور دو تہائی دوسرے آدمی کو ملے گا اسی حقہ کہ اگر دونوں شرط لگا لیں اس طور پر کہ خریدی ہی چیز ان دونوں کے درمیان نصف ہوگی لہذا منافع بھی اسی طرح ہوگا اور جائز نہیں اس میں کمی بیشی کرنا کمی بیشی اپ کر نہیں سکتی کہ بات فائنل ہوگئی ہے اگر اس نے شرط لگایا کہ خریدی ہی چیز ان دون درمیان اسلاسن ہوگا تین تہائی میں ہوگا تین تہائی ہوگی تو نفع بھی اسی طرح ہوگا اور تین تہائی کا مطلب وہی ہے ایک آدمی ایک تہائی کے بغدر کھڑی دے گا ایک آدمی دو تہائی کے بغدر کھڑی دے گا لہذا یہ منافع کی جب بات آئے گی جو آدمی ایک تہائی کھڑی دے گا اس کو ایک تہائی کے برابر منافع ملے گا اور جو آدمی دو تہائی کھڑی دے گا اس کو دو تہائی کے بغدر مفع ملے گا صاحبے کتاب آخری بات کر کے اس بات کو ختم کریں کتاب و شرکت کو کہ شرکت فاسدہ شرکت کن سوقین چیزوں کی وجہ سے یا کن چیزوں میں شرکت صحیح نہیں ہے اس کو بیان کر رہے ہیں یہ تنی بات آپ سے ہم رکھے ہیں کہ جو چیز مباہ ہوتی ہیں جو چیز مباہ ہوتی ہیں ہر ایک کے لیے وہ چیز اور جو اٹھا لے اس کا وہ ہو جائے ہر کوئی اس کو لے سکتا ہے وہ آم ہوتا ہے رفائی آم کے لیے ہوتا ہے ہر تمام لوگوں کے لیے پبلک کے لیے اب آم ناس کے لیے جو چیز ہو کہ جو آدمی اس پر قبضہ کر لے وہ اس کو لے لے تو ان چیزوں ہمیش شرکت کرنا دورست نہیں ہے وہ سب کیا ہے جنگلات میں جو جنگلوں میں لگڑی بغر ہوتی ہے کوئی یہ کہہ نہیں چلو تمہیں لگڑی چنو چنویں گے اور لگڑی جو اس میں آزازہ بانٹ لیں گے کہہ نہیں صحیح نہیں کیوں جنگلوں کا لگڑی ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا ہے جو اس کو اٹھا لے وہ اس ہی کا ہو جائے گا اسی طرح احتشاث کا احتشاش گھاس جنگلوں بغر ہوتے ہیں جو گھاس بغر ہوا کرتے ہیں وہ بھی کسی کا نہیں ہوتا ہے جو اس کو اٹھا لے جو اس کو کاٹ لے اس ہی کا گھاس ہو جاتا ہے اسی طرح چڑیا یا آپ جنگلوں کے اندر جو بڑے بڑے جامر وغیر ہوا کرتے ہیں جو کھانے والے تو وہ بھی کسی ایک کا نہیں ہوتا ہے جو اس کو پکڑ لے جو اس کو اپنے خبزیں ملے لے اسی کہو لے مباہ ہے سب کے لئے تو ان چیزوں کے اندر بھی جو آدمی چریا پکڑ لے گا شکار کو پکڑ لے گا اسی کہو جائے گا جو آدمی گھاس کو کھاڑ لے اسی کہو جائے گا جو آدمی نکڑی چونے اسی کہو گا اور خلاصہ قرام یہ ہے کہ جو چیز مباہ ہو اس کی اندر شرکت درست نہیں ہے چنانچہ اسی کو صاحبے کتاب کر رہے ہیں اس کی وجہ اس کی ہے کہ مباہ چیزوں کے اندر ایک قائل دوسرے کے وکیل نہیں ہوا کرتا ہے جب وکیل نہیں ہوا تو شرکت کے لئے ضروری ہے کہ یہ قائل دوسرے کے لئے وکیل ہو یا وکیل ہو ہی نہیں سکتا ہے اس لئے کعبیا کہ ان چیزوں کے اندر مباہ چیزوں کے اندر شرکت درست نہیں ہے اسی وقت کہ شرکت درست نہیں ہے احتتابی لکڑی چلنے میں یا ایدھن جمع کرنے میں اور نہ اور گھاس جمع کرنے میں اور شکار کرنے میں اور میں سے جو کوئی بھی شکار کرے یا لکڑی جمع کرے تو اسی کی ہوگی نہ کہ دوسرے کی کیوں؟ اس وحیث سے جو آگے اس پر قبضہ کرلے وہ اسی کا ہو جاتا ہے اس میں شرکت درست نہیں ہے عزیز طربہ آج کے اس سبب کو کتاب اور شرکت ہم یہی پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ آئین در کر فیرز کے آگے لے کر آپ کے سامنے ہوں گے آج کے اس سبب میں آپ کو سمجھنے میں کہیں دفقت و پریشانی ہو تو آپ اس کو کومنٹ باکس میں ضرور نکر کریں انشاءاللہ حتی امکان آپ کے اعتراض کا جواب دیا جائے گا